اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارہ نمبر 27 سورة الزاریات سے ہمیں شروع کرنا ہے سورة الزاریات 26 پارے کے آخیر سے شروع ہوتی ہے شروع میں اللہ تعالی نے اس میں ہواوں کی قسم کھائی ہے بادلوں کی قسم کھائی ہے کشتیوں کی قسم کھائی ہے فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت ضرور قائم ہو کر رہے گی اس کے بعد مومنین متقین کا ذکر ہے ان کی صفات ہے کہ وَفِ اَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ جو مومنین ہیں ان کے مال و دولت میں محرومین کا بھی حق ہے اور سائل کا بھی حق ہے بعض فقراء وہ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں ان کا بھی حق ہے انہیں بھی دیتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے ہیں وہ عموماً محروم رہ جاتے ہیں انہیں بھی تلاش کر کے دیا کرتے ہیں اس کے بعد حضر ابراہیم کا قصہ ذکر ہے جو پہلے بھی گزرائے کہ فرشتے آئے ان کے پاس بیٹے کی بشارت دی اور پھر وہاں سے قوم لوت کے پاس گئے ان کی قوم کو عذاب دینے کے لئے اس کے بعد قوم موسیٰ قوم فرون قوم عاد قوم سمود اور قوم نوح کی سرکشی کا ذکر ہے اور ان کے انجام کا ذکر ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس آسمان کو ہم نے ہی طاقت سے بنایا ہے اور ہم ہی ایکسپینڈ کر رہے ہیں آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ یہ کائنات ایکسپینڈ ہوتے چلی جا رہی ہے اس کے بعد سورة التور کی ابتداء ہوتی ہے اس میں بھی اللہ نے پانچ قسمیں کھائی کہ تور کی قسم ہے کتاب کی قسم ہے جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے اور بیت المعمور کی قسم ہے کعبت اللہ کے ٹھیک اوپر ساتوے آسمان پر ایک گھر ہے جسے البیت المعمور کہتے ہیں جو فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے وہاں فرشتیں تواف کرتے ہیں ان کی قسم ہے آسمان کی قسم ہے اور سمندر کی قسم ہے ان قسم کو کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ ضرور آ کر رہے گا اس کے بعد مجرمین سے کہا گیا اس لوحہ فصبرو او لا تصبرو تم جہنم میں جلو اب یہاں صبر کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑنے والا جو تم عمل کرتے تھے اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا اور اسی کا عذاب تمہیں مل رہے ہیں اس کے بعد متقین کا ذکر ہے آیت نمبر سیبنٹین میں کہ جو متقین ہوں گے وہ باغات میں رہیں گے عیش میں رہیں گے اور وہ اللہ کی نعمتوں کو کھائیں گے پییں گے اللہ تعالی انہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا ان کو اللہ تعالی حور عین سے ان کا نکاح کرائے گا اچھی اچھی نشستوں میں وہ بیٹھے ہوں گے اور جو ہے ان کی اولاد کو جو نیک عمال کرتے تھے اللہ تعالی انہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں ملائے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ یہ جو امعندہم خزائین ربکام ہم المسیترون طائف والے مکہ والے کہتے کہ نبوت کسی بڑے آدمی پر مال و دولت کے حساب سے بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا خزانہ ہے یہ اللہ اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے یہ نبوت انسان اس کی تخصیم نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ صبر سے کام لیں اور آپ ہماری نظروں میں ہماری حفاظت میں وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومَ آپ جب مجلسوں سے اٹھیں یا تحجد میں اٹھیں تو اللہ کی تذبیح بیان کریں وَمِنَ اللَّيْلَ رَاتِ میں اللہ کی تذبیح بیان کریں فَصَبِّحُ وَعِدْ بَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے جانے کے وقت ڈوبنے کے وقت یعنی فجر کے وقت آپ اللہ کی تذبیح بیان کریں اس کے بعد سورة النجم کی ابتدا ہوتی ہے وَالنجمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نجم ستارے کو کہتے ہیں شروع میں ستارے کی قسم کھائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے گا کہ یہ گمراہ نہیں ہوئے تو یہاں ستاروں کو دیکھ کر جس طرح عرب راستے تلاش کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر راستہ تلاش کیا کرتے تھے اور صحیح ڈائریکشن میں جاتے تھے اسی طرح اللہ کے نبی کی حیثیت ہے کہ ان کو دیکھ کر ہم سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہیں انہیں فالو کر کے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا مَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کی بنیاد پر بات نہیں کرتے ہیں یہ تو وہی ہے ان پر جو نازل ہوتی ہے اللہ کی جانب سے ریویلیشن ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق مشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت جبریل آپ کو اپنی شکل میں کیوں نہیں دکھائی دیتے ہیں انسان ہی کی شکل میں کیوں آتے ہیں تو انہیں بتائے گئے ایسا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو اصلی شکل میں بھی دیکھا اور دو مرتبہ دیکھا ہے ایک بار جب آپ نے خود فرمائی چھی اور دوسری مرتبہ سفر مہراج پر اس کے بعد مشرقین کی تردید آیت نمبر 19-20 یہ ان کے بتوں کے نام تھے مشرقین کے ان سے کہا گیا کہ یہ تو بس تم نہیں اور تمہارے عبو اجداد نہیں یہ نام گڑ لیے ہیں ان کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے اس کے بعد مشرقین کے غلط عقیدے کی تردید ہے کہ یہ مشرقین اللہ کی طرف بیٹیوں کی نزبت کرتے ہیں یہاں ان کے اس غلط عقیدے کی تردید ہوتی ہے آیت 23-34 میں اللہ نے ذکر کیا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ایک شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا اور اس کا جو دوست تھا وہ اس سے کہتا رہا کہ بھئی جو ہے تم اسلام سے پھر جاؤ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے آخرت کے عذاب سے ڈر ہے تو اس شخص نے کافر دوست نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دوگے تو آخرت کا جو انجام ہوگا اس سے میں تمہیں بچا لوں گا تو اللہ نے فرمایا کسی کا بوجھ غیامت کے دن نہیں اٹھانے والا سورة القمر کی ابتداء ہوتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخترابت الساعت و انشق القمر جو موجزہ تھا آپ کا کہ شق قمر کا کہ چاند کو دو ٹکڑے میں آپ نے اللہ کے حکم سے کیا اس کا ذکر ہے اور یہ فرمایا گیا کہ جو ہے قیامت قریب آ چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینہ میں تھے اور وہاں پر مشرقین نے کہا کہ آپ کوئی موجزہ دکھائی ہے تو آپ نے کہا کہ اگر میں موجزہ دکھاؤں تو کیا ایمان لے آو گے انہوں نے کہا کہ ہاں لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاند کی طرف اشارہ کیا اللہ کے حکم سے شاند دو ٹکڑے میں ہو گیا اور ایک ٹکڑا مغرب کی طرح ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا تو یہ دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے ہماری آپوں پر جادو کر دیا ہے سہرگردی علیہ عزو باللہ اس کے بعد حضرت نو کی قوم کا ذکر ہے کہ کس طرح حضرت نو کو انہوں نے تکلیف پوچھائی اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے اور ان پر ایمان نہیں لے تو حضرت نو نے ان کے لئے بددعا کی اللہ تعالی نے ان کی قوم کو ہلاک کیا اس کے بعد اس صورت میں کئی مرتبہ یہ کہا اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرْ کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا اس کے بعد پھر پچھلی قوموں کا ذکر ہے اس میں اللہ تعالی نے قوم آت کا ذکر کیا قوم سمود کا قوم لود کا قوم فیرون کا ذکر کیا کہ سب نے کس طرح انہیں اللہ اپنے اپنے نبی کو جھٹلائے اور اللہ نے کس طرح انہیں ہلاک کیا اس کے بعد پھر آئر 47 میں مجرمین کا ذکر ہے اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ اس کے برخلاف جو متقین ہوں گے وہ جنت باغات میں رہیں گے نہروں میں رہیں گے اور اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوگا اس کے بعد سورة الرحمن کی ابتداء ہوتی ہے اس کی ابتداء الرحمن سے ہوتی ہے مشرقین اللہ کے جو یہ نام ہے الرحمن اس سے واقف تو تھے لیکن یہ الرحمن بہت زیادہ ان کے یہاں مشہور نہیں تھا یہ نام اتنا معروف نہیں تھا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کو پکارتے تو رحمان کہہ کر بھی پکارتے تھے تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ مر رحمان یہ رحمان کیا ہوتا ہے یہ رحمان کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورة الرحمن کے نام سے پوری سورت ہی نازل کر دی جس کی ابتداء ہی الرحمان علم القرآن سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا لوگوں کو بیان سکھایا اور اس سورت میں بار 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 اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی مخاطب کر کے کہا فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ کہ تم اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے کئی نعمتوں کا ذکر ہے اس صورت میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے اور بار بار اللہ نے فرمایا کہ کن کن نعمتوں کے تم جھٹلا ہوگے اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَان اس کائنات میں جو ہے سب کو فنا ہونا ہے سب ختم ہو جائے گی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے اس کے بعد اللہ تعالی نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا جنت کا ذکر کیا جنت کے انعامات باغات چشموں کا ذکر کیا جنت کی ہوروں کا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالی نے ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد جہنم کا بھی اوپر ذکر کیا اور پھر اللہ تعالی نے بار بار کہا کہ تم کن نعمتوں کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگی اللہ کے احسان ہے کہ پہلے ہی اللہ نے جنت کے بارے میں بتا دیا جہنم کے بارے میں بتا دیا تو جو عقل مند ہوگا وہ اسے فالو کرے گا جو بے وقوف ہوگا وہ اس کی مخالفت کرے گا سورت الواقعہ کی ابتداء ہوتی ہے واقعہ چونکہ سٹارٹ ہی ہوتی ہے سورت ازا و خات الواقعہ سے واقعہ سے مراد یہاں قیامت ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور قیامت کے واقعہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ قیامت ایسی ہوگی جو کفار کو جھکا کے رکھ دے گی اور جو مومنین ہوں گے ان کو بلند کر دے گی انہیں اچھا مقام عطا کرے گی تو اس میں پھر انسانوں کی تین جماعتوں کا ذکر ہے وکنتم ازباجن سلاسہ کے انسان قیامت کے دین تین حصوں میں ہوں گے تین جماعتوں میں ہوں گے ایک جماعت تو وہ آلہ درجے کے مومنین کی ہوگی جنہوں نے بہت نیک عمال کی ہوں گے دائیں ہاتھ میں نامع عمال دیا جائے گا وہ بھی خوش نصیب ہوں گے تیسری جماعت ان گناہگاروں کی اور مشرقین کفار کی ہوگی جن کے بائیں ہاتھ میں نامع عمال دیا جائے گا اور وہ حسرت اور نادامت میں مبتلا ہوں گے پھر اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے کہ اولئے کلمقربون فی جنات النعیم باغات ملیں گے اونچی اونچی نشستوں میں وہ بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین پاک شراب عطا فرمائے گا اور پھل ہوں گے پرندوں کا گوش انہیں دیا جائے گا ہورعین عطا کی جائیں گی اس کے برخلاف اصحاب الشمال کا ذکر ہے یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں نامع عمال دیا جائے گا یعنی وہ جہنمی ہوں گے ان کے لیے جویں مختلف عذابوں کا انہیں سامنا کرنا ہوگا گرم لوکا کھولتا ہوا پانی اور دھوان وغیرہ کا اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور زقوم کا جو درخت ہے اسے بھی انہیں کھانا ہوگا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف چار عظیم نعمتوں کا ذکر کیا سب سے پہلے انسانی تخلیق کا ذکر کیا کہ یہ بتاؤ جو نطفہ تمہارا ہے جس سے تم پیدا ہوتے اس نطفے کو تم نے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا پھر اس کھیتی کے متعلق بتاؤ جس کھیتی کو تم بوتے ہو اسے اگاتا کون ہے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں پھر پانی کا ذکر کیا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے اتارتا کون ہے ہم اتارتے ہیں اور پھر اللہ نے آگ کی نعمت کا ذکر کیا کہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کا ذکر کیا کہ لوحے محفوظ میں یہ قرآن کریم درج ہے اور بغیر کسی کمی بیشی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریہ وحی یہ کتاب نازل کی گئی ہے اور اسے بغیر طہارت حاصل کی ہے کوئی چھوٹا نہیں تو اس کے بعد پھر منکرین بادل موت کا ذکر ہے جو دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے ہیں ان سے کہا گیا کہ بھئی ایک شخص جو تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اس کی روح حلق تک پہت چکی ہوتی ہے اور تم چاہتے بھی ہو کہ وہ بچ جائے تو کیا تم اس کی روح کو واپس لا سکتے ہو نہیں لا سکتے وہ تمہارے سامنے مر جاتا ہے تمہارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے وہ زاد جو تمہیں موت دے رہا ہے اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے اس کے بعد سورت الحدید کی ابتداء ہوتی ہے حدید لوہے کو کہتے ہیں چونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر ہے جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت الحدید ہے اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اول کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اول حقیقی ہے اس سے پہلے یعنی اس کی کوئی ابتداء نہیں ہے کوئی بگننگ نہیں ہے اللہ کی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور آخر حقیقی ہے یعنی اللہ کی کوئی انڈنگ نہیں ہے اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے یعنی اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی یعنی ساری چیزیں فنہ ہو جائیں گے اللہ ہی باقی رہے گا اللہ ظاہر بھی ہے یعنی اس کے وجود اور اس کی قدرت کی تمام نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی بھی ہے ان نشانیوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اس اعتبار سے اللہ ظاہر ہے اور اللہ باطن بھی ہے یعنی اس دنیا میں ہم اپنی ظاہری جو ہماری آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اس لئے اللہ باطن بھی ہے اس کے بعد آیت نمبر ٹین میں اللہ کے راستے میں خرش کرنے کی ترغیب دی گئی کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرش نہیں کرتے حالکہ زمین و آسمان کا وارث اللہی ہے یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے تو تم اللہ کے راستے میں خرش کرو اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر واپس دے گا اور اس کے بعد پھر صحابہ کا ذکر ہے آیت نمبر دس میں صحابہ اکرام میں بھی فرق مراتب ہے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے پہلے ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق و جہاد کیا لیکن بحیثیت صحابی اور بحیثیت جنتی سب برابر ہے لیکن درجات میں یقیناً فرق مراتب ہے اس کے بعد آیت نمبر ٹویلو میں منافقین و مومنین کا ذکر ہے کہ جب قیامت کے دن پلسرات میں مومنین جا رہے ہوں گے اور مومن عورتیں جا رہی ہوں گی دائیں طرف بھی ان کا نور رہے گا جس نور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے منافقین بھی پیچھے پیچھے آئیں گے اور ان کا نور پلسرات کے پاس ختم ہو جائے گا اب انہیں آگے دیکھ نہیں رہا ہوگا مومنین سے کہیں گے کہ اپنے نور سے ہمیں بھی پار کروا دو تو مومنین کہیں گے کہ یہاں سے مڑ جاؤ اور نور کہیں اور تلاش کرو تو ان کا انجام جائر جہنمیوں میں ہونا ہے ان منافقین کا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے انبیاء کو موجزات کے ساتھ کتب کے ساتھ ترازو دے کر بھیجا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد میں بھی اعتدال قائم کریں اس کے بعد رہبانیت کا ذکر ہے حضر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائی جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جس نے دنیا سے اپنی زندگی کو منقطع کر دیا اور الگ تھلگ رہنے لگے اور رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی یعنی دنیا کی زیب و زینت نہیں اختیار کرنا ہے دنیا کی نعمتوں سے بھی زیادہ لطف اندوز نہیں ہونا ہے شادی وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی رہبانیت میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا اور بعد میں انہوں نے اپنی اس رہبانیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے بلکل کٹ کر آپ سنیاسی بن جائے اسلام یہ نہیں سکھاتا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں رکھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں وہ شادی بھی کر کے بچے بھی ہوں بیویاں بھی ہوں شوہر بھی ہوں اور تمام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے رہنا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے یہ سنیاس لے لینے کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کے کسی جنگل میں چلے جائیں اور دنیاوی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے اسے اللہ نے نہیں سکھایا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین